محطرم ناظرین اپنی بات ہوئی تھی کہ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے تقرب کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کو اپنا کر کے بھی ہم ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ہو رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں اگر ہم غیبت کر رہے ہیں ساتھ میں اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں ساتھ میں اگر ہم کسی کے عائب جوئی کر رہے ہیں ساتھ میں اگر ہمارے دلوں میں کینا اور حسد بھی ہے ہم اپنے بھائی سے قطع تعلق کر کے کلام اور بات چھوڑ کر کے معاشرے میں جی رہے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ کے غضب کے مستحق بنا دے گی اس لئے محترم ناظرین ہم اپنے آپ کو دیکھیں چیک کریں کہیں یہ مضموم صفات ہمارے اندر موجود تو نہیں اب آئیے ایک اور بری صفت جس کی وجہ سے ہم اللہ کے تقرب سے بہت دور ہٹ جائیں گے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے وہ مضموم صفت جسے ہم جھوٹ کے نام سے جانتے ہیں جھوٹ جھوٹ یہ سچائی اور راستگوئی کا زد ہے جھوٹ ایک ایسی مضموم صفت ہے جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا ہے کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں ہوتا ہے انسانوں کی نظروں میں اور اللہ کی نظر میں سب سے بترین شخص یہ ہو جاتا ہے ایسا شخص کسی کا سچا دوست نہیں بن سکتا ایسا شخص سچا رہنما بھی قوم کا نہیں بن سکتا ایسا شخص صحیح معنوں میں اپنی ملاسمت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا ہے یقینا آج چاروں طرف جھوٹ ہی جھوٹ فیلا ہوا ہے ہر انسان جھوٹ بول ہا ہے ہر میدان میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے سب سے بڑا جھوٹ کا ذریعہ آج ہمارا یہ موبائل بنا ہوا ہے یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے ہر بچے کے ہاتھ میں ہر عورت کے ہاتھ میں ہر مرد کے ہاتھ میں ہر چھوٹے اور بڑے شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اگر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہم بہت سارے فائدے حاصل کرتے ہیں تو ساتھ میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں یہ مکمل طریقے سے جھوٹ فیلانے کا کام کر رہا ہے معاشرے میں مکمل طریقے سے فحاشی اور بہائی فلانے کا کام ہو رہا ہے اسے اگر موبائل اس کے کچھ فائدے ہیں مثلاً یہ چھوٹا سا ہے آپ کہیں بھی رہے اپنے جیب میں ڈال لیں کوئی پریشانی اور دقت نہ آئے گی آپ اس موبائل کے ذریعے سے اپنا بیجنس اپنا کاروبار اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں بے غیر سفر کیے ہوئے بے غیر پریشان ہوئے آپ اس موبائل کے ذریعے سے اپنی خوشی اور اپنی غمی کی خبر اپنے دوستوں تک اپنے رشتے داروں تک اپنے ملنے جلنے والے لوگوں تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں یہ سارے فائدے تو ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ جھوٹ بولنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی سماج اور معاشرے میں بن چکا ہے چھوٹی سی مثال ہم آپ کے سامنے دے رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ہمارا کوئی رشتے دار ہمارا کوئی ساتھی اور دوست ہمیں فون کرتا ہے ہمیں یاد کرتا ہے ہمیں بلاتا ہے ہم فون اٹھاتے ہیں بس میں گلی میں ہی ہوں بس میں نکل گیا ہوں حالانکہ ہم آرام سے بستروں میں پڑے ہیں سوئے ہوئے ہیں ابھی کوئی ارادے تک نہیں بنایا اور اپنے ساتھی سے ہم بالکل سفید جھوٹ بول گئے دیکھئے کتنا سفید جھوٹ اس موبائل نے ہمیں بولا دیا آج ہم انٹرنیٹ پہ بھی ہیں موبائل کے ذریعہ انٹرنیٹ چلاتے ہیں فیس بک چلا رہے ہیں واتس ایپ کا کام ہو رہا ہے اسی طرح اور بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے کام ہو رہے ہیں لیکن اس میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں ادھر ادھر کے میسز بغیر تحقیق کیے ہوئے ایک دوسرے کے پاس بھیج رہے ہیں یہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے ہم فیس بک پر اپنا فیس دکھاتے ہیں اپنی پرسنالٹی ایسی دکھاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے غور کیجئے ابو دعوت کی وہ حدیث دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لاتے ہیں میری امی مجھے بلاتی ہے اور کیسے بلاتی ہے بیٹا ذرا آؤ میں کچھ دنگی آپ کو کہتے ہیں میں حاضر ہوا میں حاضر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امی سے سوال کیا کہا اے عبداللہ کی امی کیا تیرے دل میں ارادہ تھا کس دینے کا کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ میں اسے بلا کر کے ایک خجور دوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا اگر تو اس کو خجور نہ دیتی یا بلا کر کے اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا کتبت علی کی کذبہ یہ بات بھی تیرے جھوٹ میں شامل ہوتی اور کریں اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹی سی بات اس سے پتا چلا کہ آج ہم اپنے اولاد کی اگر صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے اللہ کے واسطے جھوٹ نہ بولیں اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے ہم ان کو بہلانے فسلانے کے لیے جھوٹے وعدے کریں گے تو یقین مانئے بچے کا اعتبار ہمارے اوپر سے اٹھ جائے گا اور ہم اپنے بچے کو کبھی بھی صحیح تربیت نہیں دے سکتے جب اس کا اعتبار ہمارے اوپر سے اٹھ جائے گا نممکن سی بات ہے کہ ہم اس کو اچھی تربیت دے سکیں اس لیے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اگر ہم مسلمان ہیں اگر ہم مومن ہیں اور جھوٹ بھی بولنے ہیں تو حقیقت میں ہم مومن اور مسلمان نہیں ہیں ایک دل میں ایمان اور جھوٹ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں گویاد ہم جھوٹے ہیں تو ایمان نہیں ہے اور اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہمارے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے جھوٹ اتنی مضموم صفت ہے اتنی قبیح صفت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جانوروں کی فطرت میں یہ چیز ڈال لکھی ہے کہ جھوٹ یہ بہت قبیح پیل ہے بہت قبیح عمل ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب جسے شفاعلعلیل کے نام سے ہم جانتے ہیں بڑی شہرت یافتہ کتاب شفاعلعلیل ہے اس کے اندر ایک عبرت عموز واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے جانوروں کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ جھوٹ بہت ہی قبیح پیل ہے آئیے واقعہ بطور نصیحت کے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں آپ سنیں علامہ ابن قیم شفاعلعلیل میں لکھتے ہیں کہ امام احمد کے مشایخ میں سے کسی شیخ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک دن وہ کہیں پر میدان میں کھڑے ہیں ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق جسے ہم چھوٹی کے نام سے جانتے ہیں وہ چھوٹی ایک ٹڈڈی کا ٹکڑا پڑا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پوری کوشش کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں اٹھا پا رہی ہے وہ ٹڈڈی کو چھوڑ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلانے کے لیے چلی گئی وہ کہتے ہیں اتنے میں میں نے وہ ٹکڑا اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا جب وہ اپنے ساتھیوں کو بلا کر کے لاتی ہے اس کے ساتھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہیں کوئی ٹکڑا نہیں اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں اور وہ چھوٹی جو ٹکڑا اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی وہیں رک جاتی ہے وہ کہتے ہیں میں پھر وہ ٹکڑا وہیں اس کے سامنے ڈال دیتا ہوں پھر کوشش کرتی ہے کہ میں اس کو اٹھا لوں لیکن نہیں اٹھا پاتی ہے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کے بلا کر لاتی ہے جب اس کے ساتھی آتے ہیں میں پوراً وہ ٹکڑا اٹھا لیتا ہوں پھر اس کے ساتھی دیکھتے ہیں پھر وہ ٹکڑا موجود نہیں واپس چلے جاتے ہیں کہتے ہیں تین بار یہ واقعہ ہوا تیسری بار جب انہوں نے دیکھا کہ ٹکڑا نہیں ہے یہ بار بار چھوٹی ہمیں بلا کے لا رہی ہے لیکن ٹکڑا نہیں ہے انہوں نے اسے بیچ میں رکھا بیچ میں کیا اور چاروں طرف حلقہ بنا کر کے اسے مار ڈالا مشایخ میں سے جو شیخ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ اپنے وسطات سے بیان کیا کہ اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا تو انہوں نے کہا اللہ نے جانوروں کی فطرت میں یہ چیز ڈال لکھی ہے کہ جھوٹ بہت ہی قبیح عمل ہے اس لیے ان کو برداشت نہیں ہوا کہ یہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بولنے کے بعد ہم اس کو زندہ رہنے دے اس لیے انہوں نے جھوٹ کی سزا میں اسے مار ڈالا اللہ اکبر کتنے بڑی رسیت ہمارے لیے ہے کہ اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر یہ چیز ڈال لکھی ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے پر کیا وعید بتائی ہے جھوٹ بولنے کی مضمت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں سحی بخاری کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے رابی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافق کی نشانی تین ہے کیا پہلی نشانی ایدہ حدسا کذب جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے یہ منافق کی پہلی نشانی اللہ کے رسول نے بتایا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے وعدہ کرے وعدہ پورا نہ کرے اور تیسری نشانی وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے اس کے اندر وہ خیانت کر جائے اندازہ لگائیے منافق کی نشانی منافق یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یہ وہ لوگ تھے جو ظاہر میں کلمہ تو پڑھ لئے تھے لیکن اندر سے اسلام کو ڈھانے میں لگے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں ان کی بنیاد پر آئیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موڑ پر پریشان کیا اس لیے اللہ ان سے اتنا ناراض ہوا اتنا ناراض ہوا کہ انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کی دھمکی دے دی کہا یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے یہ ہے منافق یہ ہے منافق اور اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی آپ کے اندر موجود ہے غور کریں ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ منافق جن کے بارے میں کتاب و سنت کی وعیدہ آئی ہیں وہ نشانی ہمارے اندر موجود ہو ہم بھی منافقوں کے صفوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے آپ کو ہم سمجھیں مسلمان ہیں اپنے آپ کو ہم سمجھیں کہ اللہ کے تقرب کا کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم جنت کے مستحق والا کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم سارے کام اسلام کے کر رہے ہیں اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمت کی ہے جھوٹ گولنے والے کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِجَّاکُمْ وَالْقِذْبَ فَإِنَّ الْقِذْبَ يَهْدِ إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِ إِلَى الْنَّارِ مَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْقِذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار خبردار سچائی کے صفت اپناو کیونکہ جب سچائی کے صفت اپناوگے سچے بنوگے تو سچائی تمہیں نیکیوں کی طرف ہدایت دے گی سچ بنوگے تو نیکیوں کو اپناوگے اور نیکیاں انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی ہوں گی انسان نیکیوں کی وجہ سے جنت میں اپنے آپ کو داخل کر لے گا آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے سچ کی کوشش میں رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ سِدِّقَ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیتا ہے اس کے برخلاف اِيَّاكُمْ وَلْكِذِ خبردار اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ اِيَّاكُمْ عربی کا وہ لفظ ہے جب بہت خطرناک موقع پر بولا جاتا ہے مثلا ہمارے سامنے شیر ہے ہمیں کھا جانے والا ہے ایسے موقع پر عربی میں اِيَّاكُمْ کا ورڈ آتا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ بہت خطرناک چیز ہے اب خیر نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بلکل اسے جملے کا استعمال کیا اِيَّاكُمْ وَلْكِذِ خبردار اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ کیوں کیونکہ جھوٹ جب انسان بولے گا تو جھوٹ اس کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے برائیوں کی طرف جھوٹ اسے ڈھکیلتی ہے برائی کرنے پر جھوٹ سے آمادہ کرتی ہے اور جب انسان برائیوں پہ آ جاتا ہے برائیاں کرنے لگتا ہے تو یقیناً اپنے آپ کو جہنم میں ڈھکیل لیتا ہے جہنم میں جانے کا سب سے شارٹ راستہ سب سے مختصر راستہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹا ہو جائے آدمی جھوٹ بولنے لگے وہ سب سے شارٹ اور مختصر راستہ ہے کہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ایسا ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے عادت بنا لیتا ہے جھوٹ بولنے کی اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ جھوٹ میں لگا رہتا ہے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے اللہ جھوٹوں کی لشٹ میں جھوٹوں کے فہرست میں اس کا نام ڈال دیتا ہے اس کا نام اللہ کیا جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کتنی مضموم صفت ہے کتنی بری صفت ہے اگر ہم نے اس صفت کو اپنایا تو یقیناً اللہ رب العالمین کے تقرب سے بہت دور چلے جائیں گے اللہ ہمارا نام جھوٹوں میں شامل کر دے گا پھر ہماری ساری نیکیاں ہماری ساری اچھائیاں ہماری سارے بھلائی کے کام ختم ہو جائیں گے اور جھوٹ کی وجہ سے کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں جھوٹ ہمیں جہنم کی طرف دھکیل دے گا اس لیے ہم اپنے آپ کو بچائیں جھوٹ نہ بولیں جھوٹ سے مکمل طریقے سے احتراز کریں انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے کیا سبب ہے کیا ریزن ہے جھوٹ اس لیے تو بولتا ہے کہ تھوڑا بہت اس کا فائدہ ہو جائے جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ لوگوں کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا لے جھوٹ اس لیے بولتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے یہ ساری شکلیں جھوٹ بولنے کی انسان کی ہوتی ہے انسان ہر حال میں اللہ سے نفع طلب کرے اللہ سے خیر کی توقع کرے نفع اور نقصان کا مالک رب العالمین ہے کسی انسان سے ڈر کر کے کہ اس سے تھوڑا فائدہ ہوگا یا اگر ہم جھوٹ نہ بولے تو ہم نقصان میں چلے جائیں گے اپنے دل میں ہرگز ایک خیال نہ لائے اپنی عادت نہ بنائے انسان اپنی عادت نہ بنائے اگر یہ عادت بنا لے گا تو اسے جھوٹ جہنم میں دھکیل دے گا اگر انسان اپنی نیت میں جھوٹ رکھ لے یہ قبیح ہے اس کی کیا مثال ہے کہ انسان اس کی نیت میں جھوٹ ہو سکتا ہے آئیے صحیح مسلم کو مشہور حدیث کہ انسان کی نیتوں میں بھی جھوٹ ہو سکتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے یہ حدیث اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی تھی وہ حدیث پھر سے آپ سن لیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کس طرح وضاحت کی ہے کہ جھوٹ انسان کی نیتوں میں پایا جائے گا مشہور حدیث کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں کے حساب کتاب کے لیے بندوں کو میدان محشر میں کھٹھا کرے گا انہ اول الناس یقضع علیہ یوم القیامہ رجل نستشہدہ اللہ رب العالمین ایک شہید کو میدان میں لائے گا پوچھے گا میں نے یہ یہ نعمتیں آپ کو دی تھی یہ یہ نعمتیں میں نے عطا کر رکھی تھی یہ انعام و اکرام آپ کے اوپر میں نے کر رکھا تھا ان نعمتوں کے بدلے میں آپ نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی اللہ کیا کہے گا کذبتا جھوٹ بول لہے ہو جھوٹ بول لہے ہو غور کرو غور کرو ہماری نیتوں میں یہاں جھوٹ تھی اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم شہادت کی موت لے کر کے آئے لیکن تمہاری نیت میں جھوٹ شامل تھی تمہاری نیتوں میں جھوٹ تھی اس لئے اس کا فائدہ نہیں ملے گا عالم کا بھی یہی حال ہوگا جو عالم دین ہوگا قرآن کریم اور حدیث کا علم حاصل کیا ہوگا پورے قرآن کو سینے میں حفظ کر رکھا ہوگا وہ بھی کہے گا اللہ میں نے دین کے خاطر اللہ میں نے لوگوں کے فائدے کے خاطر یہ کر رکھا تھا تیرے دین کو پہنچانے کے لئے کر رکھا تھا اللہ کہے گا کذبتا نہیں جھوٹ بول لے ہو نیت میں تمہارے جھوٹ ایسے ہی مالدار کا جو مالدار اللہ نے جس کو مال دے رکھا ہوگا اس مالدار کے بارے میں یہی ہے اللہ رب العالمین جب اس سے پوچھے گا وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں سب خرج کیا اللہ کہے گا کذبتا جھوٹ بول لے ہو یہ اس کے نیت میں جھوٹ ہے پتا چلا اگر ہمارے نیت میں جھوٹ ہے تو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو برباد کر دے گا محترم ناظرین اب وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہم مزید اس کے بارے میں گفتگو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی